اسلام علیکو ویکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جدہ کی ایک مارکیٹ کا ویلوگ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ وہ جو پچرز آج کل وائرل ہوئی ہیں کہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں وہ پورے ہرے بھرے ہو گئے اور اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن کروں گی تو یہ آپ کے سامنے میں جو وہ ساری آپ کو لائف دکھا رہی ہوں اور میں نے خود فرس ٹائم اس طرح کا پہاڑ مطلب کہ جو بلیک بلیک جتنے بھی براؤن یا بریک ہوتے تھے کالے براؤن وغیرہ وہ سارے گرین ہوئے تھے ابھی تو یہ جو ٹنل کے نیچے یہ تو مسنو ہی ہیں یہ نہیں دوسرے والے جو دور دراز کے بھی آپ کو قریب قریب سے نظر آ رہے ہیں اور جس دن میں نے یہ ویلوگ بنایا تھا اس دن باہر اتنی اس دن باہر کا ویدر بھی بہت اچھا تھا اور فیملیز بھی بہت زیادہ نکلی تھے آپ کو گاڑیوں سے بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا لیکن مکہ اور جتہ کا ویسے بھی ٹرافک عام روٹین میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویکنز میں تو یہ ڈبل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ جو پہاڑ ہے وہ آپ کو گرین گرین جو نظر آ رہے ہیں یہ وہ حقیقت ہے کہ مطلب کہ یہ سچ میں یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے ہسٹری میں سننے میں خبروں میں تو یہ آیا تھا کہ چالیس سال بعد جتہ میں بہت تیز بھارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے پہاڑ وہ ہر علی ہر علی نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کی حقیقت ہے کہ سچ میں کہ جہاں پہ بلدہ کوئی ادھا کسی نے بیج ڈالا نہ کوئی چیز اور خدا کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پوسیبل ہے اللہ تعالی کیلئے تو وہ دیکھیں پتھروں کے اندر سے بھی جو ہے وہ گھاس اور یہ وغیرہ سب نظر آ رہے ہیں اور آپ جدہ پہنچو اور آپ کو ہاں پہ ٹریفک نہ پاؤ یہ تو ہوئی نہیں سکتا ادھر ہمیشہ رش رہتا ہے کبھی بھی آپ کو یہ جدہ خالی ٹریفک کے بینہ نظر نہیں آئے گا پھر سب سے پہلے ہم لوگ ایک مارکٹ میں گئے اس مارکٹ میں ہم نے کچھ سمسنگ مطلب ڈریسز لینے تھے انسٹیچبل تو یہ سب سے پہلے اس کا مارکٹ کا نام ہے اور سب سے پہلے یہاں پہ سوفے کی اور اس طرح کی شاپس وغیرہ تھی اور پھر ڈریکٹ ہم لوگ اس شاپ پہ پہ پہنچے جہاں سے ہم نے کپڑے لینے تھے تو یہ وہ جو کپڑوں والی شاپ ہے یہاں پر آپ کو جتنے بھی ڈریسز نظر آ رہے ہیں بہت کم آپ کو میٹر میٹر میں ملیں گے لیکن یہ جتنے بھی ڈریسز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تین میٹر کے آپ کو پورا میکسی کا کپڑا اٹھانا بڑتا ہے اور کوئی بھی سیم نہیں ملتا الگ الگ آپ کو کلرز میں الگ الگ کام میں ملتا ہے کیونکہ یہاں تین میٹر میں آپ کا ڈریس جو ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے بلکہ یہاں کے لوگ زیادہ در میکسی گاؤن پسند کرتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ پھر آپ اگر کچھ سادہ کپڑا لے کر اس کے اوپر اپنی مرضی سے ڈیزائنگ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں باقی آپ کے سامنے یہ ساری ورائٹی میں آپ کو دکھا رہی تھی پھر یہاں سے ہم نے ڈریسز بائی کرنے کے بعد ہم لوگ پھر اسی مارکٹ کی طرف گئے اب اس مارکٹ کا آپ کو میں شورٹ تھوڑی سی سٹوری یہ سناتی ہوں کہ یہ جو مارکٹ میں آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ وہ مارکٹ ہے کہ پہلے یہ بہت اچھی ان لوگوں نے بنائی لیکن انفورچنیٹلی وہ فلوپ ہو گئی وہ کیوں فلوپ ہوئی وہ اس لیے وہ اس لیے کیونکہ اس کے بہت زیادہ انہوں نے اچھی ڈیکوریشن وغیرہ سب کچھ کی ہوئی تھی لیکن پارکنگ کا ایشو آ رہا تھا کہ وہ مین روڈ کے اوپر وہ مارکٹ ہے اور مین روڈ سے ساری گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں جہاں پارکنگ نہیں ہوتی وہ یہاں پہ چیز بلکل بیکار ہو جاتی ہے چاہے آپ کی وہ باہر سے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو تو وہ ابھی وہاں پہ میں پہنچ چکی ہوں پہلے جو میں نے آپ کو مارکٹ دکھایا وہ کافی لوگوں کو پتا بھی ہوگا اس لیے میں نے نام مینشن بھی کر دیا تو یہ وہ مارکٹ ہے اب یہ دوبارہ سے بحال کیوں ہوئی ہے وہ اس لیے کیونکہ جدہ ڈیمولش ہو رہا ہے مطلب جدہ کی جتنے بھی پرانی بلڈنگز ہیں وہ سب ختم کر کے وہاں پہ نیا پروجیکٹ ان کے کوئی سٹارٹ ہو رہے ہیں کوئی ٹاورز وغیرہ بنیں گے مطلب کہ نیو ان کو لک چاہیے جدہ کی تو اب یہ اس کی جتنے بھی وہاں پہ پرانی پرانی جو جگہ پہ شاپس وغیرہ تھی وہ ساری شاپس اس مارکٹ میں کنورٹ ہو گئی ہیں کچھ برینڈز وغیرہ بھی تھے تو اب میں اس مارکٹ کے اندر گئی تو یہاں پہ میری ماما مجھ سے پہلے بہت پہلے کی بات ہے کہ میری ماما اس مارکٹ کے اندر آئی تھی اور ماما نے بتایا تھا کہ یہاں پہ مسنوی بارش بھی انہوں نے کچھ سسٹم کیا ہوا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے مسنوی بارش ہو رہی ہے تو اب یہ اندر سے مجھے یہ کیفے نظر آیا بیچ سینٹر میں اور گولڈ کی شاپس تھوڑی بہت کھولے ہوئی تھی تھوڑی بہت ابھی مطلب کی اوپن نہیں ہوئی انہوں نے یہ بڑا پیارا ٹری کیفے کا نام سے ایک وہ بنایا ہوا ہے بلکل سینٹر میں اور جو اس کے اندر کی جو بیلڈنگز کی وہ جو پوری لک تھی وہ مجھے بلکل فرانس کی یا پیریس کی کسی ایک ٹاور کی طرح لگ رہی تھی کہ مطلب اتنے زیادہ وہاں بھی اس طرح کی وہ سین ہوتے ہیں تو ابھی آپ کو میں یہ سائٹ سے بتا دکھا رہی ہوں ساڑھے نو بہتے کا ٹائم تھا زیادہ لیٹ بھی نہیں ہوئے تھے ہم لوگ لیکن کچھ شاپس چھو تھی وہ اوپن تھی اور کچھ شاپ بلکل ہی بند تھی کیونکہ ابھی وہ اوپن نہیں ہوئی اور پھر یہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح لوگ نے بلڈنگ کی یہ پوری لک اندر سے کریئٹ کی ہے اس کو دیکھ کے مجھے فرانس یا پیریس کا کوئی ٹاور سا نام نہیں آد آرہا لیکن دیکھا ہوا ضرور لگ رہا تو بہت ہی اچھا اندر کا محول تھا کریٹیریا پھر ہم لوگ گئے اس کیفے کے اندر کیفے کے اندر ہم لوگ نے چائے اور پیسٹریز وغیرہ انجوائے کی اور اس کے بعد پھر آور آر لوگ میں نے کوشش کیا کہ اس کو کیپچر کر کے دکھا سکوں اوپر جو اس کی سیونتھ فلور تھی میں اس فلور تک گئی مطبکہ ساری فلور تک ہی لیکن زیادہ سیکنڈ اور تھرڈ فلور میں انہوں نے برینڈ پرفیوم کی شاپس وغیرہ تھی لیکن گراؤن فلور ہی تھوڑا رونک والا لگ رہا تھا اوپر کے فلور تو بالکل ہی سادھا تھے یہاں پہ فوٹبول کا میٹ چل رہا تھا کچھ لوگ دیکھ رہے تھے اور ہم لوگ بس پیٹھ ہوئے تھے زیادہ پبلک مجھے نظر نہیں آئی اس مال کے اندر اور پھر اس کے بعد اسی طرح پھر ہم لوگوں نے اپنی یہاں سے انجوائے کرنے کے بعد اس مال کو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو اس لیے میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ اس کا ویلوگ بنا کے شیئر کیا جائے اور ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے تھے اور ہاپ فولی کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور ویلوگ دیکھ کر اور یہ مارکٹ کا بھی سن کر اچھا لگا ہوا اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومن سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ یہاں ہی کرتی ہوں اس بات کے ساتھ کہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ پہلے یہ پوری جو مال ان لوگوں نے فرس ٹائم تب ان لوگوں نے تیار کیا تھا تو یہ فلوپ ہو گیا تھا پھر کافی ٹائم بات دوبارہ سے اللہ نے اس کی سن لی تو وہ اس لینس میں آپ کو یہ چھوٹا سا میسیج بھی کنوے کروں گی ابھی انہوں نے مطلب آگے آگے کا ایریا جو ہے وہ پارکنگ کے لیے بنایا تو ہے لیکن ابھی یہ ساری مال اندر سے اوپن نہیں ہوا نیچے تو کچھ گولڈ کی شاپس تھی کچھ الگ الگ برینڈز وغیرہ اتر وغیرہ تھے میں نے جسٹ ونڈو شاپنگ کی اور اپنی گھر کی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی لیکن مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی بھی سن سکتا ہے اس لیے آپ ایمان پختہ رکھیں توقع پورا رکھیں اور کسی کے لیے کچھ برا نہیں سوچنا ہمیشہ پوزیٹیویٹی دوسروں تک پھلائیں تو انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی ہمیشہ پوزیٹیویٹی ہی آئے گی تو یہ سامنے ایک پیٹرو سٹیشن ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا رات کے ٹائم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ